ملزمان سے نگدی 6527000 روپے کا لوٹا ہوا مال مصروعہ بھی برامت کر لیا گیا جرائیم پیشہ افراد سے نگدی رکم موٹر سائیکلیں مال موویشی موبائل فونز بھی برامت کیے گئے ترہتر مقدمات کو ان کا لوٹا ہوا سامان اصل ملکان کے حوالے کر دیا گیا ملکوال کے مختلف علاقوں میں پنجاب فورڈ ایتھارٹی کی سپیشل برانچ کی نشانتہی پر کاروائی متحد دودھ خریداری مراکز سیل گزشتہ رات پنجاب فورڈ ایتھارٹی نے ہیڈ فقیریاں نکے وال بوسال گوجرا اور میاں گوندل میں دودھ خریداری مراکز اور سٹورج مراکز پر اچانک چھاپے ڈائریکٹر جنرل کے ہمرا ڈی ڈی او منڈی بہاودین ڈیری ٹیکنالوجسٹ اور موبائل فورڈ لیب اما ٹیکنیکل آپریٹنگ سٹاف رات بھر کاروائی کی انہوں نے پندرہ ہزار لیٹر دودھ چیک کیا جس میں پانچ ہزار لیٹر ناکس اور موزلی صحت کی وجہ سے ضائع کر دیا گیا ملکوال پیرامیڈکس صحت کے شعبہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں نیشنل پیرامیڈکس ٹیکنالوجسٹ سولہ فورڈی کے حوالے سے زلہ مہنڈی بہاودین کے تمام پیرامیڈکس جاگ اٹھے ہیں اور اس جن کو بھرپور شرکت کے ساتھ کامیاب دن بنایا جا رہا ہے اور پیرامیڈکس ٹیک کی تقریب میں خصوصی خطاب جس میں پیرامیڈکس کے معاشرے میں خدمات اور اہمیت کو جاگر کیا گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر کونسل کا قیام عمل میں لائے جائے کروڑ پکا رندر جادو روڈ پر موجود بڑی نہر کپل عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار جس کی وجہ سے آئے روز ہاتھ ساتھ ہونا معمول بن گیا اسی بارے میں مزید جانتے ہیں کروڑ پکا میں موجود اپنے نوائدہ محمد رمضان بٹی سے جی رمضان تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی کہہ روڑ پکا رنجہ داروڈ پر موجود بڑی نہر پر موجود پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار انتظامیہ نے اس معاملے پر آنکھوں پر پٹی باندھ لی تفصیلات کے مطابق عرصہ دراز سے رنجہ داروڈ پر موجود بڑی نہر کا پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار جو کہ متعدد بار بڑے بڑے حادثات کی بنیادی وجہ بن چکا ہے پل کی سائیڈوں پر کوئی سٹنڈر نہ ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کے لیے پل کراس کرنا کسی بھی چیلنج سے کم نہیں اہلیان کہہ روڑ پکا کا مطالبہ ہے کہ ڈی سی لودھران اور اے سی کہہ روڑ پکا نوٹس لے کر دوبارہ پل تعمیر کرائیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد رمضان بھٹی آن نیوز کہہ روڑ پکا ڈھر کی امریکہ میں مقیم پاکستانی انجینئر گراچی سے خنجرا پیدل سفر کرتے ہوئے ڈھر کی پہنچ گئے اٹھارہ روز قبل گراچی سے سفر کا آغاز ہوا امریکہ میں مقیم پاکستانی سارٹوئر انجینئر آمیر شہزاد اور ساتھی بلال احمد اپنی منفرد مہم کلین اینڈ گرین پاکستان کا آغاز کرتے ہوئے اٹھارہ دن بعد ڈھر کی پہنچ گئے ہیں قائد آزم کے مزار سے سفر کا آغاز کرتے ہوئے سارٹ دن میں پاک چائنہ بارڈر پر پہنچنے کا ٹاسک بنایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کو کلین اینڈ گرین دیکھنے امن اور بھائی چارے کا پیغام لے کر نکلے ہیں سفر کے دوران پاکستانیوں سے بہت زیادہ پیار ملا ہے جسے بھلا نہیں سکتے زمین پٹی نہ آسمان گھیرا چجا آباد میں با اثر درندہ صفت زمیندار کی بیس سالہ گورکی لڑکی سے جنسی زیادتی ویڈیو بھی بنائی بلیک میل کر کے مسلسل زیادتی کا نشانہ بناتا رہا جس سے نگینہ حاملہ ہو گئی میڈیا کے سامنے متاثین کے احتجاج وار پولیس نے مقدمہ درش کر لیا کروڑ پکا پنجاب پٹرولنگ پولیس انائیت علی کی افسران بالا کے احکمات پر گرین ہائیوے مہم کا آغاز پوس انچارڈ اے ایس آئی راو محمد اختر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا اسی بارے میں مزید جانتے ہیں کروڑ پکا میں موجود اپنے نمائندہ محمد رمضان بھٹی سے جی رمضان تفصیلات سے آغاز کیجئے گا جی کروڑ پکا پنجاب پٹرولنگ پولیس انائیت علی کا افسران بالا کے احکامات پر گرین ہائیوے شجرکاری مہم کا آغاز چوکین چار اے ایس آئی راو محمد اختر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا ان کا کہنا تھا کہ مخولیاتی آلود کی پر کابو پانے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ گرین ہائیوے مہم زور و شور سے جاری رہے گی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد رمضان بھٹی آن نیوز کہرور پکا چوبارہ اڈھا بھائی والا کے نزدی کار اور گنے کے ٹرالے میں تصادم حادثے میں دو افراد جان بہاگ ایک ڈیڈ باڈی نکال لی گئی جبکہ دوسری ڈیڈ باڈی نکالنے کے لیے ریسکوی آپریشن جاری مانا والا روڑا والی محلہ اسفر آباد میں پانچ پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکو نے گھر میں داخل ہو کر آٹھ تولے زیور پانچ لاکھ نگدی موبائل فون اور دیکھر قیمتی اشیاء شوری کر لیں پولیس کی وردی میں ملبوس ڈاکو سبس نمبر پلیٹ والی محران کار پر آتے دکھائی دیئے ڈاکو نے گھر والوں سے مطالبہ کیا کہ آپ کے گھر سے ہوای فائرنگ کی آواز آئی ہے اور ہمیں اپنا اسلاح چیک کروائیں اور گھر میں داخل ہو گئے اور لوٹ مار شروع کر دی گھر والوں پر تشدد کردے ہوئے بہ آسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گھر والوں کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی پرزور اپیل علاقہ میں خوف و حراس کی فضاء قائم ٹوبا ٹیکسنگ تھانا رجانہ کی حدود میں ہوای فائرنگ آتش پازی میریج فنکشن ایکٹ کی خلاف ورزی پر ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا وکار پریشی کی حکم پر ایس ایچو تھانا رجانہ انسپیکٹر محمد اختر رفاقت علی اے ایس آئی و ملازمین پولیس نے مقبر کی اطلاع پر چک نمبر دو سو انہتر میں سعید احمد ولے محمد نواز قوم خطران کی شادی میں مہندی کی تقریب پر ریڈ کیا جہاں پر پانچ ڈانسر عورتیں گھر کے سامنے بازار شارعہ عام میں نیم برہانہ کپڑے پہن کر ڈانس کر رہی دیں چند لوگ ہوای فائرنگ کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ ڈانسر عورتوں کے ساتھ فائش حرکتیں کر رہے تھے اور ان پر پیسے نشاور کرنے میں مصروف تھے ایسے چو تھانا روجانہ انسپیکٹر محمد اکتر سعید و ملازمین پولیس نے فوری طور پر کاروائی کرتے ہوئے تین تیس مردوں اور بزری آئی لیڈی کانسٹیبل پانچ ڈانسر عورتوں کو گرفتار کر لیا توبا ٹیکسنگ ڈسٹک ہیڈ پارٹر سپتال میں سیکیوٹی منیجمنٹ کے حوالے سے موٹر سائیکل چوری کی بٹھتی ہوئی وارداتوں کی روکتام کے لیے میٹنگ مرکید کی گئی اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل نحیم عزیز صدو ایم ایس پی اچ کیو میڈم فائزہ کول ایڈمن افیسر میڈم ہمیرا عامجید سیاسی و سماجی شخصیت آمیر چوہان ایڈوکیٹ جنگ ڈاکٹرز کے صدر ڈاکٹر زمان موجود تھے